کس سمیرن ماہی لگائی دین سرتی اپنی زوئی کہے کبیر سنسار گن اور تجھے نبیان پہ کوئی تو کہتا ہوں کہیں جاتا ہوں نے کہیں بجاؤں ڈھول تیرا سواس یا مولک جا رہا جارو تین لوک ہے مول اس دنیا کی ساری دولت جمین جائداد پیسہ سمپتی سب کچھ ہم کسی کو بھی دے دیں اور بول دیں کہ تُو بس ایک کام کر دے کہ تھوڑی سی سواس مجھے دے دے میں جینا چاہتا ہوں کوئی نہیں دے سکے اس لئے کبیر کہتے ہیں کہ کس کو کہوں اور کہاں کہاں سناوں ڈھول بجا بجا کہ اس دنیا کو بتایا میں نے کہ تیرا ایک ایک سواس اس دنیا کی قیمت سے بھی کہی جاتا ہے ساری دنیا ابھی اگر کسی کو دان میں دے دو تو بھی کوئی ایک سانس ہم کو ادھار نہیں دے سکے اس جیون کی یہ اچھتیتہ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں دن بھر گلی پلچے میں پھالتو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اڑتے ہیں پھالتو بکواس میں دن ختم کرتے ہیں پھالتو گلیوں میں بھومت پھڑتے ہیں ویسیوں کے گانے گاتے ہیں اول جلول باتے کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں اور خوب کھاپی کر کے خوب گھور گھور کر کے سوتے ہیں جس کے قرم ہماری سواس یوں ہی چلی جاتی ہے مہا پروس کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں ہم کو کتنی سواس ملتی ہے اکیس ہزار چھس سو اکیس ہزار چھس سو اور اس کو گواتے کیسے ہیں کبیر کہتے ہیں بولت بارہ چلت اٹھارہ سو ت تیس بتیس اور بھوگ کرت اڑسٹ چالے کیسے ملے جگدیس بولنے میں ایک بار میں ہماری بارہ سواس جاتی ہے اور بارہ سواس کا مطلب ہوتا ہے دوری سے ناپتے ہیں سواس گنتی سے نہیں دوری سے کہ ہماری ناک سے کتنی دور تک ہماری سواس جا رہی ہے اس طرح سے گنتی ہوتی ہے سواس تو دیکھئے کیا کہا سو میران میں ہے سوکھ بھاری سو میران میں ہے سوکھ بھاری جنہوں نے جنہوں نے سو میران کی ہے انہیں یہ بات کہی ہے کہ ہم کو پتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سو میران میں کتنا سکھ ہے کتنا آنمد ہے سو میران تار سار گھٹے اندر دھن دن نر افتاری سو میران تار سار گھٹے اندر دھن دن نر افتاری اری گوپی چند بھر تارین بھڑیا گوپی چند بھر تارین بھڑیا چھوڑ چلیا گھر ناری نے اب دیکھا ہم نے سو میران میں ہے سوکھ بھاری اب دیکھا ہم نے سو میران میں ہے سوکھ بھاری موسیقی موسیقی سو میران میں ہے سوکھ بھاری موسیقی سمیرن میں توٹ بھاری راجہ ہری شندرانی تارا دے نیجی گھرے پڑی ہاری راجہ ہری شندرانی تارا دے نیجی گھرے پڑی ہاری کیسے کیسے ادھارن ہے راجہ گوپی چندر اور راجہ بھرکتری اپنی پتنی سے بھکشہ مانگنے کے لئے چیل گئے اور اپنی پتنی کو ماں کہہ کر کے سمبودیت کیا کہ ماں بھکشہ دے دے گروہ کے کہہ گئے کس کے لئے اس پرماغرما کو پانے کے لئے اس سمیرن کے لئے گوپی چند بھرتری نے بھدیا چھوڑ چلیا گھر ناری بھری جوانی میں اپنی عورت کو گھر چھوڑ دیا راج پاڑھن دولت سمپتی سب کو چھوڑ دیا اور چل دیا راجہ حریش چند رانی تارہ دے نیچ نیچی جاتی کے دوم کے گھر میں پانی بھر رہی ہے مہارانی جس کے ساتھ سیکڑ دیا سیاں جس کی سیوا کرتی تھی آج وہ مہارانی ایک دوسرے کے پانی بھر رہی ہے کس کے لئے اس گروہ کے نام کے بتلے اس نام کی کمائی کرنے کے لئے اس سب بھجن کرنے راجہ حریش چند رانی تارہ دے نیچ گھرے پانی ہاری راجہ حریش چند رانی تارہ دے نیچ گھرے پانی ہاری در کشت سہا سمیرن نہیں چھوڑی کشت سہا سمیرن نہیں چھوڑی موچ لیا للکاری رے اب دیکھا ہم نے سمیرن میں ہے سک بھاری اب دیکھا ہم نے سمیرن میں ہے سک بھاری موسیقی موسیقی ہاں سمیرن میں ہے سک بھاری موسیقی ہاں سمیرن میں ہے سک بھاری رے اب دیکھا ہم نے سمیرن میں ہے سک بھاری موسیقی دھروکا دھیان لگا سمیرن میں لینی پھیلات بھیچاری دھروکا دھیان لگا سمیرن میں لینی پھیلات بھیچاری موسیقی اری سواسو سواس جب اے گھٹی اجپا موسیقی موسیقی سواسو سواس جب اے گھٹی اجپا موسیقی 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 سمیرن میں سکھ بھاری رہے اب دیکھا ہم نے سمیرن میں سکھ بھاری 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 بولی ستیگرو بھگوار سمیرن میں سکھ بھاری بھاری اب دیکھا ہم نے سمیرن میں سکھ بھاری اب دیکھا ہم نے موسیقی